سرکار ہمارے مہمان ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا یہ سلسلہ شام تک یوں ہی چلنے والا ہے ہم جانتے ہیں کہ عام بجٹ کے ساتھ ہی اب ریل بجٹ بھی پیش ہوتا ہے تو عام بجٹ کی تمام باریکیاں اور اور ریل بجٹ کے ذریعے دیش کو کیا ملا اب یہ جاننے کا موقع ہے اگلے سیشن کے خاص مہمان کینڈری ریل منتری پیوش گویل زوردار تعلیوں کے ساتھ سواغت کیجئے پیوش جی کو میں منچ پر آمنتری کرنا چاہوں گا اور اس سطر کا سنچالن کریں گی میری سہیوگی رومان شکریہ نرات بہت 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 سفاغت ہے اپنی اوش گویل جی آپ کا سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ یہ عام بجٹ دیش کے لوگ کس روپ میں اس کو دیکھیں سمجھیں اور پرکھیں اگر آپ اپنا ایک نظریہ پانچ منٹ میں یہاں پر رکھتے ہیں اس کے بعد ہم سوال جواب آپ کا سلسلہ شروع کریں گے سر یہیں پوڈیم پر پلیز ạc کو بہت 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 سکتا ہے نمازکر سبی ای بی پی کے سوطان کو میرا بہت بہت سپکام نہ ہے بجٹ اس بار کا کئی لوگوں نے سوچا تھا کہ بڑا ہی راجنیتک بجٹ ہوگا سرکار کی پہلی ٹرم کا آخری پورا بجٹ ہونے والا ہے اور میں اس پشت کر دوں پہلی ٹرم کا آخری بجٹ ہے مجھے پورا وشواس ہے کہ جنتہ کا اشیرواد پردان منتری موڈی جی کے نترطوک میں سرکار کو اور آگے بھی ملے گا اور کئی لوگوں نے سوچا تھا کہ راجنیتی سے پریریت بجٹ دیش کو دیکھنے کو ملے گا اور جو بھارت کی ارتوی وستہ کو مضبوط بنایا گیا ہے گھت چار ورشوں میں جو نیو رکھی گئی ہے ایک آگے کے لیے سشکت بھارت بنانے کے لیے ایک نئے بھارت کی پرتی تیج قدم اٹھانے کے لیے اس میں شاید سرکار کچھ نہ کچھ کامپرومائز کرے گی مجھے بڑی خوشی ہے کہ ماننے پردان منتری کے ویژن کو کہ دور درستی کو ماننے ویتہ منتری نے اس بجٹ کے دوارہ جو بیلنس کیا ہے جس پرکار سے انہوں نے آرثک جو الگ الگ پرکار کے آقلن نکالے جاتے ہیں اس میں بھی بجٹ کو بڑا مضبوط رکھا اور ساتھی ساتھ جنہت اور دیشت کے اتنے سارے کارکرام اتنے ساری یوجناؤں کو لاغو کرنے کا نینے لیا یہ واسطت میں جو وشش روپ سے بجٹ کے ادھین کرتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں اس کے ٹپنیاں کرتے ہیں ان سب کے لیے ایک پرکار سے کیس سٹڈی ہے how does one balance a budget to meet the aspirations of a large section of society of all sections of society and still maintain the macro economic fundamentals of the economy ایک پرکار سے سماج کے ہر ایک ورک کو اس بجٹ میں لاب دکھتا ہے کچھ نہ کچھ آگے کے لیے سمبھاونا ہے آگے کے لیے اور ایک اچھا جیون بتانے کے لیے موقع ملتا ہے الگ الگ شیطروں میں پھر وہ چاہے infrastructure ہو roads ابھی ابھی ماننے نتن گھڑکری جی آپ کے سمجھ تھے railways ports airports infrastructure سے جڑی دوسرے sectors بجلی ہو oil and petroleum and natural gas سو جتنے الگ الگ sectors کا ایک ایک رکھتی کے جیون میں جڑاو ہوتا ہے ان سب کی چنتہ کرتے ہوئے بہت بڑا نیویش کا اپنا ایک کارکرم بنانا لگ بگ 15 کروڑ روپے infrastructure investment ساتھ ساتھ میں اس بجٹ میں کلپنا کی گئی ہے public private partnership دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیسانوں کے لیے senior citizens کے لیے گریبوں کے لیے salary class کے مدھیم مرگی پریواروں کے لیے ویعاپار اور profession سے جڑے ہوئے ادھیوگوں کے لیے بھی اور اس میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں ہر ایک ورگ کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی immediate pressing جو needs ہیں جو ترنت ان کی ضرورتیں ہیں اس کی چنت کرتے ہوئے اور ساتھی ساتھ سوشاسن کے پرتی بھی اپنی سنکلپ کو پورا کرتے ہوئے دیا راگو لگاتار جائیں گے اور سے کلاس اس پرکار کدھر گئے اور بھی بھاری ہو یا کیا وہ reimbursement کے لئے کیا claim ڈال سکے جی واسط میں تو ایکچولی ریمبر سمنٹ بیس میں آپ کو بھی کوئی بھی یہاں پہ ایسا نہیں ہے جو reimbursement کے حساب سے اس کے سب travel vouchers رکھ رکھ لے پاتا ہو اور اس سے کئی بار سالری ارنرز بھی ہوتی تھی سب چیزیں ہٹا کے اور سکتا ہے کچھ لوگ کو کچھ benefits پہلے ملتے ہوں گے پر عدھکانچ لوگ کو لاب ہوگا اور آگے چل کے کوئی یہ ہمارا آخری بجٹ نہیں ہے جیسا میں نے پہلے شروعات میں کہا اور بھی کس طریقے سے ہم مدیم مرگی کے لئے کچھ اور کر سکیں اس کی سجاؤ اچھے آپ بھی crowd source کریے ہمیں دیجئے ہم تو چاہتے ہی کہ سماج کے ہوتی ہیں ادھارن کے لئے جب ہم سب میڈل کلاس کے لوگ اپنا گھر کے بھی مالک بننا چاہتے ہیں تو جب ہم گھر کریدنے جاتے ہیں اور چھے لاکھ تک کا جو چھوٹے گھر خریدت ہے افوری بل ہاؤس اس کو ساڑھے چھے پرسنٹ پندرہ ورش کے لئے جب بیاج میں انٹریس سبسیڈی ملتی ہے وہ کوئی چھوٹا ماؤنٹ نہیں ہے آج چھے لاکھ روپے پہ ساڑھے چھے پرسنٹ یعنی لگ بگ 39,000 روپیز 49,000 روپے پہلے سال میں اور پہ جیسے تھوڑھ تھوڑھ ریپے ہوگا گھٹے گا پندرہ ورش نو لاکھ پہ چار پرسنٹ بھی 36,000 ہو جاتا سر یہ بجٹ سنبھیلن کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو بھی لوگوں کے کیونکہ میں ممبئی سے آتا ہوں جی جی میں سمجھتا ہوں اور میں جب بجلی میں بھی تھا میرا ٹریک ریکارڈ ساڑھے تین ورش کا ایک دم پار دست سے میں نے بھار رکھ ہے ہم میں کبھی پرانت تکتہ نہیں کی کبھی راج نیتی نہیں کی ہر پردیش کے لئے ہم نے equal اور fair طریقے سے کام کی ہے جب میں ریل منتری بنا تو ممبئی کا باد میں نیرنے ہوا پہلے نیرنے میں لیا بینگلور میں 18 سپٹیمبر کو چنی دن بات بینگلور گیا تھا تو ساتھ میں انت کمار جی ماننے منتری ہیں سانسدی کار منتری اور ساتھ میں بینگلور کے سانسد بھی ہیں وہ میرے ساتھ ایرپورٹ سے ہمارے بیٹھا تک جا رہے تھے اور انہوں نے مجھے اجاگر کیا کہ 1996 سے یعنی لگ 21 سال سے میں پہت کر رہا ہوں کہ بینگلور میں بھی سبر بن ریل آئے اور بینگلور میں آپ سبھی کبھی سٹیمبر کو میں نے ریل ادھکاریوں کو بلا کے کام شروع کروایا کہ آپ سٹڈی کرو کیسے اور میں نے تیس دن کا سمائی دیا اور آپ ریلوے کی سپیڈ اور ریلوے کے کام کرنے کا پرانا ڈھنگ جانتی ہے مجھے خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے تیس دن کے اندر ایک initial preliminary report انہوں نے مجھے پیش کی اور میری تب کلپ تھی کہ ریل کے اوپر ایک ریل بنائیں جو سبر بنوگی اور اس کے اوپر روڈ بنائیں پھر اس کے بعد اس کو ٹیکنیکل کیا اور یہ دھیان آیا کہ روڈ کا جرورت ہی نہیں پڑے گی ایک بار ہم unclog جرورت پڑے گی تو اس کو بعد میں پلان کریں اور مجھے لگتا ہے تین ساڑھے تین مہینے میں پورا بینگلور کا ان کے پاس میپس نہیں ملے تو تین دن کے اندر سیٹلائٹ امیجز اس روڈ سے منگا لیا جی ان کو جمین کی ڈیٹیل نہیں مل رہی تھی تو میں نے ان کو ریل نیٹ ورک بننے جا رہے اس طریقے سے ممبئی کو دیکھیں تو لگباک ایک تیہائی یا تیر ممبئی میں سفر کرتے اور سفر مطلب سفر بھی کرتے اور انگریز میں سفر بھی کرتے اور اس میں سے ایک بھوک بھوکی میں بھی ہوں میں پورے اپنی پڑھائی سنٹرل ریلوے سے میں سائنس سے دادر آتا تھا وہاں چینج کرتا تھا اور وہاں سے چورج گیر جاتا تھا روچ ساتھی ساتھ میری فیکٹری لگائی تھی میں کم آیو میں کالیج میں شروع کیا ڈوم بھی لی جاتا تھا اس کے بعد ہارور لائن سے واشی جاتا تھا جب ایکسپینشن کر کے واشی لگائی تو تینوں ریلوے لائن کا میں خود سواد بھی لیا لاب بھی لیا اور سفر بھی کیا ہے تو اس سب کو مدنظر رکھتے جب ایک تیہائی ہمارے یاسری ممبئی میں ہے تو کیا گت سو ورش میں ممبئی کے ساتھ نیائے ہوا ہے جس پکار آس پاس کے علاقے ممبئی آج چوچگی بیٹی نہیں رہا چھترپتی شیواجی ٹیمینس نہیں رہا ممبئی آج بڑھ 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 کے کرج کسارا کہا کہا جاتا ہے جی اس طرح وسائی ورار میرا بیاندر اور آگے جاتا ہے تو ممبئی بڑھا ہوتے جا آگے چل کے نوی ممبئی سے بڑھ کے نیا ائرپورٹ آئے گا تو ٹرانس آرور لنک کے بات بہا تک جائے گا تو اس پورے نیٹورک کو ہم سمجھتے کہ اتنا حتی آدھونک بنا دیں گے کہ فیل سیف جی سیکیور اور ایک بہت ہی کمپوٹی جرنی ہر ہوں یا پھر ٹرینوں کا لیت ہو ناصر یہ ختم نہیں ہوتا اور سب سے بڑی دکھکت جو ہے وہ ویٹنگ کو لے کر یہ ویٹنگ کپ ختم ہوگی آپ کو آشواسن دے جائیں گے آشواسن اتنا جرور دے سکتا ہوں دیکھیں ویٹنگ ٹوٹل ہی ختم ہو جائے گی تو ریلوے میں تو لوسے شروع ہو جائیں تو ویٹنگ رہتی ہے اس سے پوری ریل گاڑیا پھول جاتی ہیں اور ریلوے چل رہی ہے اور لیکن ویٹنگ کم ہو ویٹنگ آستے آستے آلگ آلگ روٹس میں ختم ہو اس کے لئے آپ کو جان کے خوشی ہوگی لگ بگ 18,000 کلومیٹرز کا ڈبلنگ یا ایکسپینشن چل رہے ساتھ ساتھ میں 5000 کلومیٹرز ایسے ہیں جس کا کنورجن ہو رہا ہے براڈ گیج میں پورے ریل سسٹم کو ہم الیکٹریفیکیشن کر رہے ہیں ابھی میں نے نینے لیا اور اس بجٹ پہ پرونے سے کام شروع کر رہے ہیں پورے ریل سسٹم اور ایسا پوری دنیا میں کدھر نہیں ہوا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ الیکٹریفائی کدھر نہیں ہوا ہے دنیا میں ہنڈرڈ پرسنٹ ایٹی سی ایس ٹو جو آج کا سب سے موڈرن سی 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 موڈی سرکار ٹکیت کنفرم ہو رہا ہے نا پھر 2019 مجھے لگتا ہے کہ جس پکار سے چار سال اور آگے سال سرکار نے کام کیا کرے جنتہ کا وشواس اٹوٹ ہے اٹل ہے پیدان منتری موڈی جی اور ان کے کام میں جس پکار سے دیکھتے ہیں ایک نیا بھارت نرمان ہو رہے ایک بھارت جہ ہر ایک رکھتی کو سرکشا بھی ملے گی سنمان بھی ملے گا اور ایک اچھا چیون جس کو ہم نے ease of living کے روپ میں اس کو calibrate کرنا چاہ رہے مجھے پورا وشوا سے جنتہ بھلی بہت جانتی ہے what is good for them کے اماندار کام کو ختم کرنا ہے میں سمجھتا ہوں بھارت کے جنتہ اتنی بڑی گلتی واپس کرے شیلن سر بہت 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 دھنیوار ABP نیوز کے ہمارے بجٹ سمیلن میں حصہ لینے کے لئے یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے